اسلام علیکم میں رکسان آمین ٹیچر یوپیا سہرمپورا آج میں کلاسکس کو پڑھانے جا رہی ہوں ایک اور لیسن ری یوزنگ دی ویسٹ ری یوزنگ دی ویسٹ ہم کس کو کہتے ہیں ویسٹ ہوا جو بھی ہمیں کچرک جو بھی ہمیں نکلتا ہے جیسے پلاسٹک بوٹلز ہے پیپر ہے یا مطلب شیشوں کی جو بوٹلز ہوتی ہے یا گابے جو ہمیں گھر میں نکلتا ہے ان سب چیزوں کو پھر سے یوز کرنا اس کو ہم کہتے ہیں ری یوزنگ دی ویسٹ یہاں پہ کچھ دیا گیا ہے جیسے ہوم گابیج can be used to generate electricity water from swedes can be reused after treatment ویسٹ پیپر can be recycled to make new paper بروکن گلاس can be molded into new items ویسٹ میٹل can be recycled to make new things پولوشن can be controlled by recycling the waste یہاں پہ کچھ دیا گیا ہے ان میں لکھا تھا کہ پوٹیٹک اور cross in the boxes لیکن یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ہم یوز کر سکتے ہیں پھر سے ہم ان چیزوں کو reuse کر سکتے ہیں جیسے ہوم گابیج ہے جو ہمیں گھر میں نکلتا ہے جیسے ہمیں ہم سبزی صاف کرتے ہیں پھر اس کا سبزی میں اسے وہ کچھ مطلب اس کا جو ویسٹ ہوتا ہے جو ہم باہر فینکتے ہیں ہم اس کو پھر سے یوز کر سکتے ہیں ہم اس ویسٹ کو ایک ہی جگہ پہ جمع کر سکتے ہیں پھر وہ ہم وہاں سے مطلبہ کیا کہتے ہیں پھر سے اپنے زمین کے لیے مطلبہ زمین میں ڈال سکتے ہیں خاد کے مطلبہ ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں جیسے وارٹر جو ہمیں نکلتا ہے جیسے ہم برطن دوتے ہیں نہاتے ہیں پھر ہمارا جو پانی ہے وہ نکلتا ہے پائپو کے ذریعے ہم اس پانی کو پھر سے ریسائکل کر کے اس کو پھر سے ٹریٹمنٹ کر کے اس کو یوز کر سکتے ہیں جیسے ہم وہ زمین کے لیے کھیدی باڑی کے لیے اس پانی کو استعمال کر سکتے ہیں جیسے پیپر ویسٹ پیپر جو ہے جو ہماری پرانی بوکس ہوتی ہے نیوز پیپر ہوتے ہیں ہم ان کو پھر سے ریسائکل کر کے نئے پیپر بناتے ہیں جیسے بروکن گلاس جو ہوتے ہیں گلاس شیشے جو ہوتے ہیں جو کبھی ٹوٹتے ہیں تو ہم ان گلاسوں کو پھر سے نئے نئے چیزیں بنا سکتے ہیں جیسے ویسٹ میٹل جو ہوتا ہے ان کو ہم ریسائکل کر کے ان سے نئے چیزیں بنا سکتے ہیں اس چیز سے کیا ہوگا کہ جب ہم ریسائکل کرتے ہیں ان ساری چیزوں کو جو بھی ہمارا ویسٹ ہوتا ہے اس سے ہم پولیوشن پر کنٹرول کر سکتے ہیں جیسے ہمیں اگر ہم پیپرز کو پھر سے رییوز کریں گے تو ہمیں زیادہ پیڈ نہیں کاٹنے پڑیں گے پیپرز کے لئے کاکس بنانے کے لئے اسی طرح سے بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم یوز کر سکتے ہیں جیسے اگر ہمیں جو پلاسٹک بوٹلز ہوتی ہیں پولیوشن جو ہم یوز کرتے ہیں ہمیں پولیوشنوں کا استعمال نہیں کرنا چاہیے ہمیں جو بھی ہمارا ویسٹ نکلتا ہے ایسا ویسٹ جو پھر سے یوز ہو سکتا ہے ہمیں وہ گھر میں اس کو ریوز کرنا چاہیے تو اسی طرح سے اس سے کیا ہوگا جو ہمارا ماحول ہے وہ بھی صاف رہے گا اور جو ہماری چیزیں ہیں وہ بھی بچ جائیں گے جیسے پیٹ کٹنے سے بچیں گے یا باقی جو چیز جو بھی ہمیں جس سے بھی ہمارے پولیوشن پر اثر پڑتا ہے وہ ساری چیزیں ہمیں اس میں وہ ہماری مدد کر سکتا ہے اس پولیوشن کو کنٹرون کرنے میں اب ہم اس کو پڑیں گے کیا آپ لوگوں کو پتا ہے ہم اپنے جو جو ہماری بہت خاص چیزیں جو ہوتے ہیں ان کو ہم ریوز کر کے اپنی جو ہماری روز مرخ کی زندگی میں جو ہوتے ہیں جیسے سٹیز گاؤں میں یا سٹیز میں جو ہم ہر ایک دن بر ہم کتنی ایسی چیزیں یوز کرتے ہیں جو ہم ان کو کر سکتے ہیں اسے کیا ہوگا جو ہماری ویلیبل ریسورسز ہے جو ہماری خاص چیزیں ہیں ان کو ہم بچا سکتے ہیں ہمیں کیا کرنا چاہئے ہمیں یہ جو ہے ہمارا جو کچھنا نکلتا ہے ویسٹ نکلتا ہے اس کو ہمیں جلانا نہیں چاہئے جلانے سے کیا ہوتا ہے یہ پولیوشن ہوتا ہے اور اگر ہم ان کو پھر سے یوز کریں گے جیسے پلاسٹک بوٹلز ہے جیسے مالب شیشے ہے جیسے کاکز ہے ان کو جلانے سے بیٹری ہے کہ ہم ان کو ریوز کریں اور ان سے ہمیں پھر سے فائدہ ملے گا جیسے پروسس کو جیسے پھر سے دوبارہ استعمال کے لیے بنانا اس پروسس کو ہم کہتے ہیں ریسائکلنگ جیسے پیپر theological جیسے جیسے ہمیں پانی نکلتے ہیں اس کو ہم کھیتی باری کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اس کو سال کتنی بکس بنتی ہے جو نئے نئے کلاسوں کے لیے ہوتی ہے اگر ہم ان کو پھر سے ریوز کریں گے تو ہم ان سے نئے پیپر بنا سکتے ہیں اسی طرح سے جو گھر جو ہمیں کچھٹا نکلتا ہے گھر سے ان کو ہم ریوز کر سکتے ہیں انڈسٹریل کمیکلز جو نکلتے ہیں ان کو بھی ہم ریوز کر سکتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا کہ ہمیں اس سے ریسائکل کر کے ہمیں اسے بہت سارا فائدہ مل سکتا ہے can you imagine what would be the benefits of if all the newspapers in the world are recycled to avoid cutting of trees for making paper آپ لوگوں کو پتا ہے کیا آپ imagine یہ کر سکتے ہو اگر ہم ریسائکل کریں گے نیوز پیپرز کو تو ہماری کتنے پیر بچ جائیں گے it is estimated that about 75,000 trees would be saved in the united states of america every week just by recycling the sunday edition of new york times so یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے یہ estimate کیا گیا ہے کہ 75,000 trees جو ہے ہر ایک ہفتے میں 75,000 trees کو بچایا جا سکتا ہے کاٹنے سے اگر ہم صرف جو sunday edition ہے وہاں کا ایک اکبار ہے نیو ویارک کا اگر ہم صرف اس اکبار کو ریسائکل کریں گے تو 75,000 trees ایک ہفتے میں بچ سکتے ہیں صرف united states of america میں یہ ہوا صرف ایک جگہ کی بات تو آپ سوچئے کہ ہم ہر ایک جگہ پہ ہر ایک سٹی میں کتنے نیوز پیپرز نکلتے ہیں تو اگر ہم ان کو reuse کریں گے تو ہمارے کتنے پیر بچ سکتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس کے آگے continue کریں گے شکریہ